آج کا ہمارا سوال ہے کہ چاشت کی نماز کس وقت ادا کی جاتی ہے اور اس میں کم سے کم کتنی راکت جو ہے وہ ادا کرنی ہوتی ہے تو دیکھئے چاشت ہو، عوابین ہو، دعا ہو، اشراق ہو یہ ساری جو نام ہیں یہ ایک ہی نماز کے نام ہیں یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں تو چاشت کی جو نماز ہے وہ کس وقت ادا کی جاتی ہے تو جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں اور اس کے بعد جب سورج نکل جائے سب جگہ روشنی پھیل جائے تو اس وقت جو ہوتا ہے وہ اشراق کا وقت ہوتا ہے تو اس میں ہے کہ جب اچھی طرح سے روشنی پھیل جائے اس وقت یہ نہ ہو کہ سورج نکل رہا ہو تو اس وقت کوئی نماز نہیں ہے وہ زوال کا وقت ہے سورج نکلتے وقت اس وقت نہیں ہے جب سورج نکل جائے روشنی اچھی طرح سے پھیل جائے تو وہ جو وقت ہے وہ اشراق کا وقت ہے اوہبین کی نماز کا جو وقت ہے وہ تب ہوتا ہے جب اوٹنی کے بچوں کے جو پیر ہیں وہ گرمی کے وجہ سے جلنے لگیں زمین اتنی زیادہ تب جاتی ہے کہ اس سے ان کے پیر جلنے لگتے ہیں تو وہ وقت ہے اوہبین کی نماز کا اس کے ایک حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور اس کے راوی ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ اور وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ انہیں علم ہے کہ اس وقت کے علاوہ نماز چاشت پڑھنا افضل ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اوہبین کا وقت وہ ہے جب اوٹنی کے بچوں کے پاؤ شدید حرارت سے ریت کی گرم ہونچانی کی وجہ سے گرمی محسوس کرنے لگی تو جب ان کے پیر تپنے لگتے ہیں تب ہوتا ہے اوہبین کی نماز کا وقت مغرب کی نماز کے بعد نہیں ہے مجھے ایک سسٹر ملی تھی اور وہ بتا رہی تھی کہ وہ بیس سالوں سے چاشت کی نماز اوہبین کی نماز جو ہے وہ مغرب کے بعد پڑھ رہی تھی تو ایک اتنی افسوس کی بات ہے کہ اتنے وقت تک ان کو یہ علم ہی نہیں پہنچا کہ چاشت کی نماز کا وقت مغرب کے بعد نہیں ہے دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ اس کو ہم کیوں ادا کرتے ہیں تو اس کی حدیث جو ہے وہ ابو دعود میں آتی ہے اور اس کے راوی ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان میں تین سو آٹھ جوڑ ہیں اور ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا اس پر لازم ہے تو صحابی نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی اتنی طاقت کون رکھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد سے بلغم کو ہٹانا صدقہ ہے راستے سے کسی تکلیف کو دور کر دینا صدقہ ہے اور اگر تم یہ نہ کر پاؤ تو چاشت کی دو رکھات تمہارے لئے کافی ہو جائیں گی اس کی ایک اور حدیث آتی ہے بخاری اور مسلمیں متفق انہیں حدیث ہے اور اس کی راوی ہیں حضرت امہ حانی رضی اللہ عنہ اور وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوران ان کے گھر تشریف لائے تو آپ نے غسل کیا اور آپ نے آٹھ رکھتے پڑی میں نے اس سے ہلکی نماز کبھی نہیں دیکھی البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکو اور سجود مکمل فرماتے تھے اور انہوں نے ایک دوسری روایت میں فرمایا ہے کہ وہ نماز چاش تھی تو ہلکی کا مطلب یہاں ہے کہ انہوں نے اس میں چھوٹی سورے جو ہیں اس کی تلاوت انہوں نے کی تو آپ بھی چھوٹی سورتے جو ہیں وہ تلاوت کر سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ لمبی لمبی سورہ ہی آپ اس میں پڑھیں اگر آپ چاہتی ہیں تو آپ چھوٹی سورتے بھی اس میں تلاوت کر سکتی ہیں ایک اور حدیث آتی ہے صحیح مسلم میں اور اس میں راوی بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم چاشت کی کتنے رکتیں پڑھتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ چار رکتیں پڑھتے تھے اور جس قدر اللہ چاہتا بڑھا دیتے تھے تو دیکھیں ان حدیثوں میں ویرییشن ہیں کوئی فکس نہیں ہے یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا پڑھ سکتی ہیں کم سے کم دو رکات آپ کو پڑھنی چاہیے تو اس میں سب سے افضل وقت وہی ہوتا ہے جب سورج اپنی بلندی پر ہوتا ہے تو اس وقت اگر آپ اسے پڑھیں گی تو وہ سب سے افضل وقت ہے اس کو ادا کرنے کا